عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اسلامیات کلاس 3 کے آج کے لیکچر میں آپ کو خوش آمدید عزیز طلبہ و طالبات جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سبق نمبر 3 آخرت کی پڑھائی مکمل کر چکے ہیں آج ہم اس سبق کی مشک مکمل کریں گے سٹوڈنٹ سب سے پہلے ہم سوال نمبر 3 یاد کریں گے اور لکھیں گے سوال ہے آخرت میں نیک عمال کا بدلہ کیسا ملے گا سٹوڈنٹس اس سوال کا جواب ہے آخرت میں نیک عمال کے بدلے میں جنت ملے گی سٹوڈنٹس اس سوال کے جواب کو آپ اپنی نوٹ بک پر خوش خط لکھیں گے اور اسے یاد کریں گے سٹوڈنٹس اگلا سوال ہے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں نمبر 1 قیامت کے دن کس کی عدالت لگے گی بادشاہوں کی اللہ تعالیٰ کی اس کا درست جواب ہے اللہ تعالیٰ کی اس جواب پر آپ ٹک کا نشان لگائیں گے نمبر 2 پر ہمارے پاس جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ہے نیک عمال والے انسان کہاں جائیں گے جنت میں دو زخمے سٹوڈنٹس نیک عمال والے انسان جنت میں جائیں گے اس جواب پر آپ ٹک کا نشان لگائیں نمبر 3 پر ہمارے پاس سٹیٹمنٹ ہے برے عمال والے انسان کہاں جائیں گے اس کا درست جواب ہے دو زخمے اس جواب پر آپ ٹک کا نشان لگائیں گے اگلا سوال ہے سبق کی مدد سے خالی جگہ پور کریں نمبر 1 قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ڈیش کرے گا اس کا جواب ہے تمام انسانوں کو زندہ کرے گا نمبر 2 آخرت میں اچھے کاموں پر ڈیش ملے گی جنت ملے گی نمبر 3 انسان کو برے کاموں کا بدلہ ڈیش کی صورت میں ملے گا اس کا جواب ہے اس خالی جگہ میں آئے گا دو زخمے نمبر 4 ہر انسان کو اس کے عمل کا ڈیش دیا جائے گا بدلہ دیا جائے گا نمبر 5 مسلمان ڈیش کے دن پر ایمان رکھتے ہیں آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں سٹوڈنٹس اس کے ساتھ ہی ہماری یہ مشک مکمل ہوئی آپ اس مشک کو اپنی کتاب پر حل کریں گے اور اسے یاد کریں گے اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر مکمل ہوا شکریہ اللہ حافظ